اب سے کچھ دیر بعد وزیراعظم عمران خان اکالا ستحی وفت کے ساتھ چین کے بہت ہی اہم دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات ہوگی پریزیڈنشی سے پریزیڈنشی دو سال کے بعد پہلی بار کسی عالمی رانماز سے ملاقات کریں گے اور وہ پاکستان کی وزیراعظم عمران خان ہوں گے اس جو چین کا دورہ ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سرمائی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے اور سرمائی اولمپکس میں جو ایک اختائی تقریب ہے اس میں پاکستان کی طرف سے جو خیر سگالی کا جذبہ ہے وہ چین تک پہنچانا ہے بیس اور ممالک سربراہان اس وقت چین میں موجود ہیں وزیراعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بہت ہی تفصیلی ملاقاتیں شامل ہیں چین کے بزنسز سے اور چین کے بہت سارے بزنسز اس دورے کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اپنی جو انڈسٹری ہے چین کی ایک بہت برا حصہ وہ پاکستان میں شفٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کی پریزیڈنٹ شی اور وزیراعظم لی سے ملاقاتیں ہوں گی اور جو چین کے بڑے سرمایہ کار ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں ہوتا ہے سو انشاءاللہ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی جو پہلے سے ہی الحمدللہ حمالیہ سے اونچے اور بہرہ عرب سے گہرے ہیں ان کی جو غصت ہے اس میں مزید اضافہ کریں ایک بہت اہم دورہ ہے پاکستان کے لیے بھی چین کے لیے بھی کیونکہ کوریٹ کی وجہ سے وہ حضر سے دونوں سربران کی ملاقات نہیں ہوئی اور افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں چین کا اور پاکستان کا اب ایک شراکت داری کا قلیدی کردار ہے امریکہ کے وہاں سے خلا کے بعد اب افغانستان کو سٹیبلائز کرنا پاکستان کے لیے اہم نہیں ضروری ہے اور اسی لیے چائنہ کے ساتھ مل کے کیونکہ چائنہ سی پیک کی ایکسٹینشن چاہتا ہے افغانستان میں پاکستان بھی یہ چاہتا ہے اور میں بھی حالی میں افغانستان میں تھا جو افغانستان کی بوری حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور انشاءاللہ اس دورے پر اس کی بات ہوگی اور اس کے بعد فالو اپ ہوگا کہ کس طرح مل کے افغانستان کو مستحقم بنایا جائے یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے اور ایک اہم وقت پر آ رہا ہے بنیادی مقصد تو ظاہر ہے پاکستان اور چین کی جو لازوال دوستی ہے اس کا ایک اور اظہار ہے اس کے اندر اور خصوصی اہمیت دی جاری ہے پاکستان سے وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں جو ڈیلیکیشن جا رہا ہے لیکن وہاں پر اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے امور اولیمپکس کے علاوہ بھی وہاں پر ڈسکس ہونے والے اور جو ہماری ذمہ داری لگی تھی خصوصی طور پر پلاننگ ڈیویجن کی سیپیک آتھارٹی کی وہ پاکستان میں چین سے سرمایہ کاری کو مزید اور فروح دینا ہے اس کے لیے اس دفعہ ایک بہت محنت سے کام کیا گیا ہے میں ایسے پی ایم سیپیک خالد منصور کو خاص طور پر اس کی ممارک بات بھی دینا چاہتا ہوں ایک پوری ایک کتاب تیار کی گئی ہے باقاعدہ جس میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن کیوں ہے کیوں پاکستان میں آگچینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے وہ ایک پورا کتاب بنائی گئی ہے اس کے اندر پاکستان کی عمومی طور پر جو سٹینٹس ہیں جو ہماری معیشت کی سٹینٹس ہے اور کیوں پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ وہ یہاں پر اگر آئیں گے تو ان کو کیا سہولت موئیہ ہوں گی کیا انسیٹس ہوں گے وہ شامل ہے اور چند ترجیحاتی سیکٹر جو ہیں جن کو بڑے انیلیسز کے بعد ہم نے جن کے اوپر اتفاق کیا ہے ان کے اوپر بڑی سپیسیفک ڈیٹیل انویسمنٹ ہے اور اس کی تیاری کے لیے چائنہ کی درجنوں کمپنیز کے ساتھ ہمارے آن لائن سیشنز بھی ہوتے رہیں تو وزیراعظم جب جائیں گے یہ پریزیڈن شی کو پریزیڈن پرائم منسٹر لی کو یہ پریزنٹ کریں گے اور چائنیز لیڈرشپ میسیج کے ذریعے ہمیں یہ یقین ہے کہ جس رفتار سے پاکستان میں چائنیز سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں مزید تیزی آئیں گی بسم اللہ حرمان الرحیم جو کل آئی ایم ایف نے ہماری سکس ٹانچ جو اپروک کیا ہے یہ پاکستانی ایکانومی کے لیے بہت ہی خوش آئین چیز ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ایم ایف جو ہماری جو اس وقت ایکنومک سٹریٹیجی ہے اسے اگری کرتی ہے اور انشاءاللہ یہ جو اپروک لائی ہے اس سے ہماری ایکانومی میں ایک سٹیبولٹی آئی گی ہماری کرنسی میں سٹیبولٹی آئی گی دوسرا میں ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں چائنہ یہ چائنہ کا جو ٹرپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے پولٹیکلی بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ایکنومکلی بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن ہم چائنہ کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں آپ اپنی انڈسٹری کو بہار ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ری لوکیٹ کریں کیونکہ ہمارے جو سپیشل ایکنومک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں اور اس میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لے کے آئیں گے یہ ایک ون ون سیچویشن ہوگی اس کے علاوہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگری کلچر کی ٹرانسفرمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں کیونکہ ایگری کلچر ہمارے بہت ہی ایک امپورٹنٹ جگہ رکھتا ہے اور ایگری کلچر کی گروت سے ہی ہماری اوبرال ایکنومی گرو کرتی ہے آج جو ہماری وزیت ہے چائنے کے بہت ایم ٹرپ ہے اس میں ٹریڈ کے ہمارے کئی چیزیں ہمیں ان کے ساتھ گفتگرو کرنی ہے جو ہمارا ایف ٹی اے ہے اس میں چند ایریز میں امپروومنٹ کرنا ہے تو وہ ہم کریں گے اور جو خاص ایریز ہیں وہ ہے غائس سمنٹ فروٹس ان ویڈیچر کو ہمارے سارے ایگری کلچر پارک انشاء اللہ ہمارے ایکسپورٹ بھڑے گا اور وہاں سے تیکنولوجی حاصل کرنی ہے تو ہمارے ایگری کلچر پارک